بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے مہمان ہیں محترم نحال حاشمی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں مسلم لیگ نواز گروپ کے کراچی کے صدر ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب یماعت اسلامی کراچی کے نائب صدر ہیں مقامی حکومتوں کا ایک نظام یہاں پر عرصہ دراز سے چلنے کی کوششیں کر رہا ہے کبھی سکتا ہے کبھی وجود میں آتا ہے کبھی پھر غائب ہو جاتا ہے اور کبھی پھر عالم وجود میں اور یہاں پر پاکستان میں وہ وارد ہو جاتا ہے حضرات اگرامی مقامی حکومتوں کے حوالے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کر دوں اصل میں مقامی حکومتوں کا جو نظام ہے وہ ایک پنچائیتی نظام کے اتواتر سے شروع ہوا کہ کسی علاقے کے رہنے والوں کی جو بنیادی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو کس طرح سے پورا کیا کرتے تھے مثلا ایک گاؤں میں اگر کوئن کی ضرورت ہے تو چند لوگ بیٹھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور کسی نے کچھ چندہ دیا کسی نے کچھ پیسے دی اور سب نے مشورہ کر کے اور کوئن کہاں کھودنا ہے اور کتنا گہرہ کھودنا ہے اور کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کا ہی ابتداء ہوئی اور ہوتے ہوتے اس کی ایک شکل اس طرح سے وجود میں آئی کہ پھر باقاعدہ اس میں انتخابات بھی ہوئے اور آج اس کی ایک نئی شکل وجود میں آئی کراچی میں بلدیاتی نظام ترقی کرتا ہوا کبھی اس کا کوئی صدر رہا کبھی کوئی ایڈمیسٹریٹر رہا کبھی کوئی میر رہا اور کبھی کوئی نازم رہا اس طرح سے یہ وجود میں آتا چلا گیا اور آج جو ہے پھر اس میں ایک ترمیم کے ذریعے سے نیا آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے آرڈیننس کے حوالے سے مقامی حکومتوں کے نظام میں یہاں کراچی میں سن چھپن کے دستور بنا اور اس کے تحت کوئی انتخاب نہ ہوئے اس کے بعد عیوب خان صاحب پہلے مارشلللہ ایڈمیسٹریٹر تھے جنہوں نے یہاں پر بنیادی جمہوری نظام کو رواج دیا اور بنیادی جمہوریت کے نظام کے بیڈی سسٹم جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے تحت یہاں پر پروگرام ہوئے اور یہاں پر انتخابات ہوئے عیوب خان صاحب کے بعد پھر دوبارہ سنتیہتر کا عین بنا جس کے تحت مقامی حکومتوں کو الیکشن کرانے تھے لیکن بھٹو صاحب کے پورے دور میں وہ الیکشن نہیں ہوئے پھر زیاءالحق صاحب کے دور میں الیکشن ہوئے اور انہوں نے ایک نیا نظام جو ہے وہ دیا جس میں میر اور کانسلرز جو ہے وہ وجود میں آئے اور اس کے تحت جو انتخابات ہوئے اور دو مرتبہ یہاں پر منتخب میر رہے جماعت اسلامی کی طرف سے اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک نئی تنظیم کے تحت جو ہے ان کے میر دو مرتبہ رہے متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے اس کے بعد پھر منتخب حکومتیں یہاں پر موجود رہیں لیکن انہوں نے کوئی بنیادی حکومتوں کے انتخابات نہ کرائے اور اس کے بعد پھر جرنل صاحب ایڈمیسٹریٹر کے حصے سے یہاں پر وجود میں آئے مارشل ایڈمیسٹریٹر اور انہوں نے دوبارہ جو ہے ایک نیا نظام دیا نازم کے حوالے سے اور یہاں پر پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کے نازم جو ہیں وہ کراچی پر رہے اور دوسری مرتبہ متحدہ قومی مومنٹ کے نازم جو ہیں وہ یہاں پر موجود رہے ناظرین اکرام اب پھر جمہوری حکومت نے اپنے ساڑھے چار سال گزار دیئے اور انہوں نے بنیادی سسٹم کے تحت مقامی حکومتوں کا کوئی انتخاب جو ہے وہ نہیں کرایا نہ اس کا کوئی انہوں نے ایکٹ بنایا نہ کوئی اس کو آرڈیننس جاری کیا لیکن اچانک راتوں رات نامعلوم کیا ہوا کہ انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا اور اس رات کو جیسا کہ کہا جاتا ہے کوئی چار بجے کا وقت دے رہا ہے کوئی ساڑھے چار کا انہوں نے میڈیا کو جمع کر کے اور اس آرڈیننس پر دستخط کیے اور اس کو ابھی تک اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جاری نہیں کیا گیا یہ کیا ہے کیسا ہے کیوں ہے ہمارے دونوں مہمانوں کا میں نے آپ سے تعرف کرایا ہے یوں تو میں نے پیپلز پارڈی کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ آج تشریف لائیں اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ہمیں بتائیں کہ کیا ہے تو میں گزارش کروں گا محترن محال حشمی صاحب سے کہ ذرا سا اس پر بتائیں ہمیں کہ یہ کیا خورا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم پرویر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا اور ایک بہت ہی حساس پیچیدہ اور اہم مسئلے پہ آپ نے گفتگو کے لیے بلوایا آپ خود بلدیاتی امور چلاتے رہیں آپ منتخب نازم اور کاراچی سیڈیسٹک گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کی اپنی ایک شناخت ہے اور آپ کا بڑا تجربہ ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ آپ کی فیلڈ ہے تو زیادہ مناسب ہوگا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی جو روز مرہ کی زندگی ہے بنیادی چیز جو لوکل باڈیز کے وہ ہے کہ لوگوں کی سڑک اس کے پانی اس کے پانی کی نکاسی اس کے سٹریٹ لائٹس ان کے بچوں کی پرائمری تعلیم اور وہاں پر جو ایک سازگار سا محال ہو شہر خوبصورت نظر آئے نظم و ضبط میں نظر آئے مگر یہ جو لوکل باڈیز آرڈیننس نافیز ہوا ہے اس میں ایسا محسوس ہوا ہے کہ شہریوں کو بالا اطاق رکھ دیا گیا ہے کوئی پابلک ہیئرنگ نہیں ہوئی اچھاً لوگ بیٹھ گئے اور اتنی جلدی میں تھے اور جب آپ کی انٹینشن کلیر تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو اسمبلی بل پیش کرنے کے بعد یا پہلے یا دوران میں آپ مختلف سیول سوسائٹی کو ان سیگمنٹ کو بلاتے جو جو ماضی میں لوگ اس شہر میں میئر ڈیپٹی میئر نازم نائب نازم رہے ہیں جو زلی چیئرمنز رہے ہیں جن کا ایک وسیع تجربہ ہے بعض لوگوں کا دس دس سال کا آپ بھی میرے خیال سے دو بلکہ اس سے پچھلے ٹینئور میں بھی آپ تھے تو ایک جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو پتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے ان سے بات کی جاتی جو اس امور میں قانون سازی کیا جاتا ہے ان سے بات کی جاتی جو لوگ اس کو میڈیا کے لوگ کور کرتے تھے ان سے بات کی جاتی اور وہ ادارے جو ان لوکل باڈیز کے زمورے میں آتے ہیں ان کی کیا مسائل ہیں کیا پیچیدگیاں ہیں ان کے فنڈ ریلیز کرنا بہت ساری چیزیں ہیں مگر ایسا نہیں ہوا ایرلیونٹ لوگ بیٹھے جن کو لوکل باڈیز سے کوئی غرض نہیں تھا نہ جانتے تھے ماں سے بائے چند لوگ جنہوں نے انگلیش میں کچھ لکیریں تحریر کر دیں یا پھر ماضی کی کچھ چیزوں کو ادھر سے نکال کے ادھر سے نکال کے ریپریڈیوس کیا بہتر ہوتا کہ عوام کے درمیان اسے لے جائے جاتا جیسے آپ سے میں یہ بات ہوتی لیئی تو نعمتاللہ خان ایک بہت ہی موثر اور بہت ہی مربوط انہوں نے کام کیا اور ایک ایسی شخصیت ہے کراچی میں جن کے باوجود اس کے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں موجودہ گورنمنٹ جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کو پارٹیزن نہیں ہونا ہوتا ہے وہ پھر یہ دیکھتی ہے کہ سچی اور اچھی انپوٹ کہاں سے آ رہی ہے ایک بڑا بیداخ قیادت تھا اور انہوں نے بڑے جمع مردی سے اس پیران عمری میں کام کی اور کرپشن فری انہوں نے بل دیا تھی سرویس کی ان کو بلا لیتے ہیں ان کے ساتھیوں کو بلا لیتے ہیں آپ جیسے دوستوں کو بلا لیتے ہیں جمشید احمد خان کو بلا لیتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے اداروں کو چلانے کا مگر ایسا نہیں ہوا یہ شاید پوائنٹ سکورنگ ہے یہ شاید لوگ اپنے اپنے جو الیکٹرال کالیج ہے اس کو میسیج دیا گیا ہے اس طرح سے جمہوری اداریں نہیں چلا کرتے جب آپ عوام الناس کیلئے کوئی چیز بلکہ پیپل سپا جی کے ٹریک ریکارڈ ہے اگر یہ اپنے بانی چیئرمن کے اصول کوئی اپنا لیتے کہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب تیہتر کے آئین سازی ہو رہی تھی تو اس وقت زلفقار علی بھٹو اس وقت کے پرائم منسٹر مولانا محمد مودودی کے پاس چل کے گئے تھے اور ایک ایک لوگ کے پاس چل کے گئے تھے اور انہوں نے سب سے بات کی دی غفور صاحب کو اس کے آن بورڈ لیا ہے بہت سارے لوگ تھے جو ان کے مولانا مفتی محمود تھے دیگر لوگ تھے کہ جی ایک قومی ایشو جب بن رہا ہے تو اس میں ہر کسی کا انپوٹ ہونا چاہیے اسی طرح سے یہ بلدیادی ایشو بھی بڑا بنیادی چیز ہے اور روز روز قانون سازی نہیں کی جاتی ہے کہ آپ ایک بار ایک آرڈیننس یہ کوئی واہ آرڈیننس فیکٹری تو نہیں ہے کہ گولہ روز نکل رہا ہے یہ تو اب مجھے وہ والا آرڈیننس نہیں لگ رہا ہے جو کہ لیٹر ان سپریٹ میں کاغذ کلم بلکہ وہ مجھے گولے والا آرڈیننس لگ رہا ہے کہ ہر روز ایک نکل رہا ہے اور ہر روز ایک ناقص باپس آ رہا ہے تو اس پہ میرے خیال سے لوگوں کی جو ریزرویشن ہے وہ جائز ہے مگر جو انداز ہے وہ کلیر نہیں ہے شکریہ حافظ صاحب نیال حشمی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشورہ نہیں کیا گیا اگر سب کو آرڈیننس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا اور اگر اسمبلی سے اس کو پاس کرا کے ایکٹ بنایا جاتا تو سب کی رائے اس میں شامل ہو جاتی ہے اب اس حصول میں کیا فرمائیں دیکھیں چند اصولی باتیں تو یہ ہیں کہ اگر آپ کسی ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوریت رائج ہے تو اس کی جمہوریت کو ہم دو جگہوں سے دیکھیں گے ایک طلبہ کی یونین ہے اس کے انتخابات ہوتے ہیں دوسرا بلدیات اور اس کے انتخابات کا اور بلدیات کا پورا نظام موجود ہے کے نہیں بدقسمتی سے جس کو یہ جمہوریت کہتے ہیں اس میں کچھ چیزیں تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے عنوان سے موجود ہیں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اس میں کام چل رہا ہے لیکن جو جمہوریت کی بنیادیں ہیں ان دونوں کا ہی فقدان اس وقت موجود ہیں ساڑھے چار سال پہلے ہمارے وزیراعظم صاحب نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی اسمبلی کے اندر تو اعلان کیا تھا بڑے بڑے اعلانات کیے تھے اس میں سے انہوں نے یہ بنیادی اعلان کیا تھا کہ طلبہ یونین بحال ہوں گی بلدیات کا پورا نظام بنے گا قبائل کے حوالے سے انہوں نے کسی ایک چیز پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا اور آپ نے بلکل بجا فرمایا یہ پاکستان پیپلس پارٹی کی ہسٹری ہے کہ اس نے کبھی بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے بلکہ بلقسمتی سے پچھلے عرصے میں یعنی آمیروں نے تو یہ انتخابات کروائے ہیں اور اس میں ان کا مفاد یہ ہوتا تھا کہ ان بلدیاتی انتخابات کے ذریعے سے وہ ایک ایسی ٹیم تیار کریں جو پارٹیز ہیں ان پارٹیز کے متبادل کے طور پر وہ اپنی پارٹی اس کے نتیجے میں بنا سکیں تو ان کا انٹینشن تو یہ ہوتا تھا لیکن پھر بھی بلدیات کے انتخاب جب ہوتا ہے اور اس میں نچلی سطح تک لوگ اپنی قیادت کو چنتے ہیں تو اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں تو ڈکٹیٹرز نے تو یہ کام کیا لیکن جن کے ذمہ داری ہے جمہوریت کو آگے بڑھانے کی وہ یہ کام نہیں کر سکے اور پچھلے جو بھی چار پانچ چھے حکومتیں تھیں وہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا اس وقت بھی ساڑھے چار سال تک انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے خاصوں پر اور اب ہم سندھ کی طرف اگر آتے ہیں سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس قابل تھی کہ وہ اپنی حکومت بناتی اور پراپر طریقے سے تمام چیزیں کرتی لیکن انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کو اپنے ساتھ ملایا متحدہ قومی مومنٹ کو انہوں نے اس لیے ساتھ ملایا کہ اگر ہم ان کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو خون خرابہ ہوگا لڑائی جھگڑا کریں گے یہ لوگ کراچی کے اندر فسادات ہوں گے حدرباد متاثر ہو جائے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اکموڈیٹ کریں اپنے ساتھ ملا کر چلیں اور یہ ہماری مفاہمت کی پالیسی ہے اور اس کے نتیجے میں بات آگے بڑھے گی لیکن تجربے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب آپ دہشتگردوں کو حکومت کی چھتری فرام کر دیں تو ان کی دہشتگردی بڑھ جاتی ہے ان کا ظلم بڑھ جاتا ہے ان کی بھتہ خوری بڑھ جاتی ہے وہ بوری بند لاشوں کا زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو تحفہ دینے لگتے ہیں اس شہر کے ساتھ یہی بات قسمتی ہے کہ دہشتگردوں کا مقام جیل کے پیچھے ہونا چاہیے فانسی کے پھندے پر ہونا چاہیے لیکن ان کو مقام گورنر ہاؤس کا دیا ہوئے ان کو مقام وزیرالہ ہاؤس کے اندر ان کو بٹھایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے شہر کے حالات تبدیل نہیں ہو پا رہے ہیں اور بدم نہیں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس پس منظر میں کہ جبکہ اب ڈیو ہو گئے ہیں کہ قومی اسمبلی کے انتخابات اور صبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے چاہیے ساڑھے چار سال تک تو یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ باتیں کرتے رہے یعنی ایک ان کا جو ٹینیور مصطفیٰ کمال صاحب والی بلدیہ کا پکمل ہوا ہے تو ان کی کمیٹیوں کے اجلاس جاری رہے اور یہ بات ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں ٹائم گیند کر رہے ہیں بلکہ وقت گزاری ہو رہی ہے اور دونوں اس بات پر متفقت ہے کہ بلدیہات کے انتخاب انہیں نہیں کرانے تھے ان دونوں کے اپنے اپنے انٹریسٹ تھے ان دونوں پارٹیوں کے انہوں نے ان انٹریسٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے جگہوں کو سیکیور کیا وہاں پر ان کا عمل دخل موجود ہے اس وقت بھی عملی طور پر تو متحدہ قومی مومنٹ براہ راست انوالو ہے بلدیات کے پورے نظام کے اندر لیکن اس کے باوجود ان کا یہ مسئلہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ پوری اتھارٹی ان کی ہونی چاہیے اس بلدیاتی آرڈیننس کے نتیجے میں بھی انتخابات ابھی بہت دور کی بات ہے اس کے اندر انتخابات کا تذکرہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ابھی تک تو آپ بتا رہے ہیں کہ جاری بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوا اور غالب گمان یہ ہے کہ اس میں انتخابات کا تذکرہ نہیں ہے کہ کب ہونے جائیں گے بلکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر ہونا چاہیے ٹاؤن کے نظام کے اندر بندرباٹ ہونی چاہیے اور ان دو بڑی پارٹیوں نے مل کر بندرباٹ کر لیے اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں وہ این پی کو بھی اس میں شامل کر لیں میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اور اس طرح سے یہ اس پورے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد قومی سملی کے جب انتخاب میں جائیں گے تو اس بلدیات کے اس پورے نظام کی طاقت کو استعمال کریں گے کراچی کے عوام کے خلاف اور ان جابروں کی اور ظالموں کی حکومت بنانے کی دوبارہ سے کوشش کریں گے یہ ان کی پوری چیز ہے اور یہ کوئی سازش نہیں ہے یہ بالکل نوشتہ دیوار ہے لوگوں کے سامنے ہے واضح ہے اس لیے اس میں کسی بھی جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بلدیاتی نظام کے چیمپئن بن کر ہمیں مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی فوری طور پر بلدیاتی انتخاب آنا چاہیے اصل میں انٹینشنز دیکھنی چاہیے اگر اتنے ہی وہ بلدیات کے چیمپئن ہیں اور اتنا ان کو جو ہے جمہوریت سے پیار ہے تو انہیں ایک کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا اور اگر اب بھی کرنا جا رہے تھے تو وہ بلکل بہت درود سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو سامنے رکھنا چاہیے تھا تمام جماعتوں کو اور جتنے لوگوں کے تجربے حوالے سے موجود ہیں ان کو ان بورڈ لینا چاہیے تھا ان سے مشاورت ہونی چاہیے تھی اور کسی اتفاق رائے پر جب پاکستان کے آئین جیسی چیز دستور جیسی چیز اتفاق رائے سے بن سکتی ہے تو بھلدیاتی آرڈینس کتنی بڑی چیز ہے سب بن سکتا تھا انٹینشنز واضح ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کو کیونکہ ان کے پر بن ملقوامی پریشر بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی قوتوں کا پریشر بھی ہو کہ ان کو کسی نہ کسی طرح طاقت میں رکھنا ہے تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں تو اس کے نتیجے میں اس سارا گیم ہو رہا ہے ہمیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہم بالکل واضح تو پر مضمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی کے جو دو پارٹیوں کے درمیان مذاکرات کے نام پر ڈھونگر چاہے گیا ہے یہ پورا عمل غیر جمہوری عمل ہے اور یہ عمل جو ہے وہ جمہوریت کو ثبوتاش کرنے کا ملے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ بلدیاتی انتخاب لوگل گورنمنٹ کا انتخابات جو ہے وہ کرائے جائیں سندھ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ نووے دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں پرگرس صاحب دیکھئے معروضی حالات ہر جگہ کچھ اور ہوا کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہوا کرتے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر بلکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہے مگر اس وقت تک ووٹر لسٹ تیار میں تھے ہلکہ بندی نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کے جو اخراجات ہیں اس کا تخمیہ نہیں لگائے گیا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی آرڈر کرنا چاہیے اور اس کا حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے دو دن تین دن پہلے بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اس حوالے سے گورنمنٹ اف سندھ کے نمائندوں کی اور جو اندروں نے بہت سارے ایسی جگہوں پہ باتچیت کرتے رہے ہیں کہ ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ حل ہو جانا چاہیے نوے دن میں انتخاب نہیں ہوا سندھ ہائی کورٹ کے حکم عدولی ہے آہاں ٹھیک ہے آپ تو بہت سینئر مکیل دیکھیں عدولی بالکل حکم عدولی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس کو آپ کو اس ججمنٹ کو دیکھنا ہوگا ہے اس دیر اینی بائنڈنگ آرڈر کہ کوئی اس میں گنجائش ہے کہ نہیں میرے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ پھر سنگ گورنمنٹ چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں اس آرڈر کے خلاف حکم امتنائی حاصل کرنے کے لیے اور جب کوئی مقدمہ اگر کوئی آرڈر ہو جائے اور کوئی بھی فریق اپیکس کورٹ چلا جائے تو ہماری یہ آٹومیٹکلی کنسیڈر کیا جاتا ہے پریزیوم ہو جاتا ہے کہ یہ میٹر کو اب پروسیڈ کو فردر آگے نہ بڑھاؤ اس کی امپلیمنٹیشن روک دو تا وقت ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کے پر ایک واضح موقف نہ آ جائے مرکزی بجٹ میں یا صوبائی بجٹ میں کسی بھی الیکشن کے حوالے سے کوئی رقم مختص کی گئی ہے کہ اس سال ہو سکتے ہیں میرے کوئی خاص علم میں نہیں ہے مگر میرے خیال سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس مد میں وسائل اس کے پاس ہیں الیکشن کرانے کے لئے یہ الیکشن جو ہے یہ بلدیاتی یہ صرف کراچی میں تو نہیں ہے آرڈیننس کے حوالے سے تو پورے سندھ میں ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ جو ہے وہ کس کو پہنچے گا فائدہ تو یہ پہنچانے کی کوشش کریں گے پیپس پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کو اگر یہ الیکشن یہ بہت بڑا آگر ہے کہ یہ الیکشن کرانے میں کتنے سنجیدہ ہیں کیونکہ اب تک تو ان کی سنجیدی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے اور میں نے تو پہلے بھی کہا کہ خدشہ یہی ہے کہ یہ صرف وقتی طور پر ایک آرینجمنٹ چاہتے ہیں اور اپنی بالا دستی چاہتے ہیں سارے اداروں کے پر قبضہ چاہتے ہیں اور اس قبضے کے نتیجے میں آئندہ کے حالات میں نتاج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ ساری انہوں نے صورتحال پیدا کی ہے اور الیکشن اگر اس طرح کی بندرباد کے ساتھ کیا جائے گا تو ظاہر اس کا فائدہ ان دو بڑی جماعتوں کو ہوگا وہ الیدہ بات ہے کہ ساری چیزیں منصوموں کے مطابق ہوتی نہیں ہیں کوئی بھی عمل جب آگے بڑھتا ہے تو اس میں پھر بہت سارے جو جنمن قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کے اندر پورا پوٹینشل موجود ہوتا ہے لیکن سوچا تو ان لوگوں نے یہی ہے آپ کے خیال میں جنرل الیکشن سے پہلے اس انتخاب کے ہونے کے کتنے امکان آتے ہیں مجھے زیادہ نہیں لگتا ہے یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یہ جو ان کے دوسرے اتحادی اس وقت ان سے الادہ ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر تک الہدہ رہ سکیں گے یا جو ایک طریقہ ہے کہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے میں خیال میں چوائیس ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کوئی بھی اس لیے کہ یہ سب لوگ کوئی ناجمہوریت سے سرا سے ان کی کوئی وابستگی ہے کمیٹمنٹ ہے اور نہ عوام سے کوئی کمیٹمنٹ ہے این پی کیا کر رہی ہے پورے ملک کے اندر این پی نے تو خود خیبر پختونخواہ کے علاقے میں جو کچھ تحفہ دیا ہے عوام کو آپریشنوں کا دہشتگردی کا بدمنی کا لوٹ مار کا کرپشن کا تو اور جہاں بھی جو ان کے لوگ تھے ان کی پرفارمنس تو اچھی نہیں رہی ہے اور ان سب لوگوں کے جو اتحادی جو ان کی سیاست رہی ہے اس کے نتیجے میں کراچی کو بہت مقصان ہوا ہے اور بڑے خرابیوں سے دوچار ہوا ہے اس لیے بہت زیادہ امکان نہیں ہے زرداری صاحب میں صلاحیت موجود ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو زیادہ دیر تک دور نہیں رکھتے ہیں اور وہ کچھ کر کر آکے ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے زرداری صاحب بے ایک وقت بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو پورا پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی انڈرسٹرینڈنگ موجود ہے حاشمی صاحب آرڈیننس تو یہاں پر آیا ہے باقی صوبوں میں کس طرح سے یہ لوکل گورنمنٹس کے انتخابات ہوں گے اگر سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے دیکھیں اس میں بنیادی جو ذیمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو ٹوک اور واضح کبھی بھی نہیں کہا کہ جی یہ ہمارے لسٹ کمپلیٹ ہے ہم لوگ تیار بیٹھے تھے کہ الیکشن کا جن ممالک جو جمہوریت میں بہت اچھا بلیف کرتے ہیں اور جو پریکٹیس بھی جن کے ہیں بہتر ہے آپ دیکھیں آٹومیٹکلی الیکشن کے ڈیٹس آ جاتے ہیں تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں آپ یہ کر لیں تو ہو چکا ہوتا یقیناً دیگر جو صوبے ہیں وہ بھی اس میں سوس روی کا شکار ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ کام کر دینا چاہیے چونکہ ایک سا نظام پورے پاکستان میں نہیں ہے سندھ کے جو اسٹیک ہولڈر یا اتحادی جو حکمرہ ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں پنجاب کے حکمرانوں کی کچھ اور انہوں نے بل پاس کر لیا ہے سرحد نے کچھ اور کیا ہے اور بلوچستان نے کچھ اور کیا ہے آپ تو وکیل ہیں آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی الیکشن کمیشن تو اس وقت تک فارم ہی نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن کی فارمالٹی جو ہے اب جا کر ہوئی ہے پوری تو وہ کیسے الیکشن کرا تھے وہ شاید انٹائٹل ہی نہیں تھے یہ پروینشل میٹر ہے جو پروینشل الیکشن کمیشنر صاحبان تو تھے مگر اگر وہ ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہوں یا ارباب اقتدار کو لوکل باڈیس کی ضرورت نہیں پیشاری تھی یا وہ ڈریوے ہوں گے کہ اگر ہم نے کوئی الیکشن کرا دیئے دو سال بعد اور یہ دو سال حکومت پر رہے جن جن شہروں میں میئر ہوں گے یا ناظمین ہوگے کسی اور مخالی پارٹی کے تو سارے وسائل استعمال کریں گے اور یہ حقیقت ہے تو انہوں نے کہا کہ جب اگلے ٹینیور میں ہم آ جائیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی بلی کے گلے میں گھنٹے نہیں باننا چاہتا ہے کیونکہ یس میئر کا زلہ چیئرمن کا اور ناظمین کا اور کاؤنسلر کا بڑا کردار بھی ہے تو یہ ہماری کسی ایک پارٹی کی نہیں قومی سیاسی کمزوری ہے حافظ اب بات ہم کر رہے ہیں کہ منتخب نمائندے جنرل الیکشن پر اثر انداز ہوں گے نیال آشمی صاحب کا یہ کہنا ہے اور عام خیال بھی یہ لیکن اگر منتخب جمہوری حکومتیں بلدیاتی انتخابات یا لوکل گورنمنٹ کے انتخاب نہیں کراتیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاں کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کو جو طاقت کی ادبار سے بہت زیادہ وسائل اُرکتا ہے اور ایڈمیسٹریٹیو بہت مضبوط ہوتا ہے پولیس کو بھی استعمال کر سکتا ہے وہ اس سے سارے کام لے لیتی ہیں اور کسی پر نام لیتی ہیں تو پھر آپ کے خیال میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جمہوری بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ طاقتور ہو جائیں گے اور وہ جنرل الیکشن پر حاوی ہو جائیں گے وہ تو کمیشنر سے اور ڈپٹی کمیشنر سے بھی کام لے سکتا ہے مجھے باقی صوبوں کا تو نہیں معلوم اتنا تفصیل کے ساتھ اپنے صوبے کے بارے میں میں ضروری بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایشو کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کا یقیناً ان کی طاقت ہوتی ہے اور ایک نظام کی طاقت جسے آپ کہتے ہیں سسٹم کی طاقت وہ ان کے پاس ہوتی ہے لیکن کراچی میں پچھل چھبیس سال سے ساری صورتحال تبدیل ہو چکی ہے کراچی میں تو کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر بھی جو ہے وہ وہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں کہ جو بقیہ دوسرے ملک کے اندر رکھتے ہیں یا آپ کہلیں کہ ہیدر آباد میں کہلیں آپ جو ایمکیوم کے زیرے تسلط ہیں اور اسی طرح چونکہ پرپس پارٹی اب سن میں مطلب کوئی کہے نہ کہے لیکن بہرحال اس کا جو عمل دخل رہا ہے اب تک اور موجود ہے تو اس نے وہاں بھی اس پورے نظام کے پر بھی اپنی گریپ کو بڑی حد تک رکھا ہوا ہے اس لیے یعنی بلدیات کا یہ پورا نظام یعنی کمیشنری نظام بھی جو موجود ہے اس میں بھی ایمکیوم کا عمل دخل بہت زیادہ ہے لیکن میں نے آپ سے کہانا کہ ان کا اسٹائل یہ ہے کہ یہ سو فیصد اختیار چاہتے ہیں اور سو فیصد طاقت چاہتے ہیں اور اس طاقت کا پورا استعمال اپنے جبر کو قائم کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ مزید مانگتے رہتے ہیں اور ان کا یہ اسٹائل ہے اس لیے یہ اپنے باقاعدہ براہراس ایڈمیسٹریٹرز کے نام پر ٹاؤنز اور سٹی کے اندر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے ورنہ کمیشنر اور ڈرپٹی کمیشنر بھی یہاں پر کوئی بہت زیادہ محصر نہیں رہ پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمکیوم اتنی آزاد کی گئی ہے ہر طرف سے وہ قوتیں بھی جو اصل میں اس ملک کو ڈرائیو کرتی ہیں انہوں نے بھی صرف نظر بھی کیا ہوا ہے اور ایک طرح سے ان کو امپاور بھی کیا ہوا ہے بلکہ میں اس سلسلے میں ایک بات ضرور کہوں گا سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ہم منتظر ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ وہ ایمکیوم کی دہشتگردی کے حوالے سے کوئی سنجیدہ بات کریں بات کرتے ہیں جب کوئی مقدمہ چلا تو اس مقدمے کے اندر انہوں نے موجود تھی کہ وہ دہشتگرد ہیں تو ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کے لیے احکامات کیا ہوئے اسی طرح ہم اینارو کی بات کر رہے ہیں اینارو کے خلاف مقدمات چلنے کی بات ہوتی ہے اس کے مقدمات دوبارہ کھولنے کی لیکن ایمکیوم نے جو اینارو سے فائدہ اٹھایا ہے اس پر چیف صاحب بھی بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہرحال ایک سوالیہ نشانے چیف صاحب بہت مصروف ہوں گے بہت کام کیے انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں لیکن قوم چاہتی ہے کہ ایسا اچھا کام کر دیں جس سے کراچی کے مہاجر پرٹھان پنجابی سب آزاد ہو جائے ہیں ایمکیوم کے تسلط سے نیال اشتر آپ کی کیا رائے ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے منتخب لوگ زیادہ جنرل الیکشن پر اثر انداز ہوں گے یا کمیشنر جو ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہو سکیں گے مسلم صاحب جس کا جہاں دو چل جائے گا وہ اثر انداز ہو جائے گا جہاں کمیشنر کا چلے گا کمیشنر چلائے گا جہاں نازم کا چلے گا وہاں نازم چلائے گا اور جہاں یہ دونوں نہیں ہوں گے وہاں گھنڈا چلائے گا اور جہاں وہاں بھی نہیں ہوں گے تو الیکشن کمیشن کے عملہ چلائے گا کیونکہ منحس القوم ہم بیمانی کو شاید اب اپنا استحقاق سمجھنے لگے ہیں اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب ایک چھوٹی سی بھی ہو یا بہت بڑی سی کوئی ارگولیٹیز ہو اور اس کو سزا نہ دی جاتی ہو تو پھر حبیب جالیب کے یہ اشار ٹھیک ہے حکم رہاں بن گئے کمینے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ اب دیکھیں ٹینڈو محمد خان میں کیا ہوا اس وحیدہ شاہ کو بھی بچانے کے لیے درجنوں لوگ آ گئے ٹاک شوز ہو گئے بڑے بڑے وقلہ آ گئے تو قومی حمیت اور غیرت تو ہم نے ختم کر دیا ہے بڑی باتیں کی تھی الیکشن کمیشن والوں نے ایک انگلی بھی لگا لے کسی ہوا کی بیٹی کو تو غلط تھا چی مافی کرنے جا رہے ہیں بھائی وہ ماف کرنے والی کون ہے وہ جو خاتون تھی جرم ماف نہیں ہوتا ہے جرم میں سزا ضرور ہوتی ہے اللہ گناہ ماف کرنے والا ہے تم نے جرم کیا تھا تمہیں جرم کی سزا بھگت نہیں تھی تو ہماری یہاں جس کا بس چلے گا وہ دھانلی کرے گا ہمیں قوم کی پروپر تربیت کی ضرورت اور تربیت تب ہی ہو سکتی ہے ممکن میں نے کوئی ایک آوے کعوہ خراب ہے اس ملک میں کوئی ایک نہیں ہم اپنی قومی ذمہ داریوں سے بلکل آگاہی حاصل نہیں ہم اپنی معاشی ذمہ داریوں سے بہت آگاہ ہیں کہ ہمیں کب کہاں کتنا منافع ہوگا تو یہ ایک نیشنل کریکٹر ہے ہمارا صرف بلدیات کا ایشو نہیں ہے اصل میں دیکھئے وہ بہت مثل جو ہے وہ مشہور ہے کہ مچھلی مو سے سڑتی ہے جب قوم کے عرباب اختیار جن کے پاس طاقت ہو طاقت رہی ہو طاقت میں سخ بھی موجود ہوں سیاسی بھی اور اس کے علاوہ بھی جو معاشرے پر سرانداز ہونے والے لوگ ہوتے ہیں جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو قوم بھی بگڑ جاتی ہے اور پھر یہ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ آوے ک آوے پگڑا ہوگا قوم اس طرح تھی نہیں قوم کو ایسا بنا دیا گیا ہے قوم مایوس ہوتی ہے ان سب لوگوں سے کہ جو مختلف چولیاں بدل بدل کے اقتدار میں آتے ہیں اور عوام کو کچھ نہیں دیتے اس لیے پھر وہ دیکھتی ہے قوم کے جس میں میرا ذاتی مفاد ہے جو مجھے تھانے میں کچہری میں سہولت فرام کرے گا میں اس کے ساتھ چلوں گا جس گنڈے کے ساتھ مجھے اس شہر میں گزارا کرنا ہے اور اس گنڈے کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے جس کو چاہے قتل کرے تو لوگ پھر کہتے ہیں پھر اس گنڈے سے بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے اس کا حصہ دے دو اور اس کے بعد زندہ رہو تو یہ سائیکی بھی عربابی اختیار بناتے ہیں قوم کی اور اس میں قوم کا قصور میں دوسرے درجے پہ سمجھتا ہوں اس کا یہ قصور ہے کہ اگر اس کے اندر یہ شعور حاصل ہے تو اس میں بیدار ہونا چاہیے اکھٹا ہونا چاہیے اس کے پاس ایسا نہیں ہے کہ سارے آپشن ختم ہو گئے اس کے پاس آپشن موجود ہیں ان کو ان آپشنز کو بروے کار لانا چاہیے لیکن بارحال اس قوم کو بگاڑنے میں اس پورے طبقے نے جسے باسر طبقہ کہتے ہیں جو فکری رہنمائی بھی کرتا ہے جو سیاسی رہنمائی بھی کرتا ہے جو پورے نظام کو چلانے والا بھی ہے اس کا ہاتھ ہے کہ اس نے اس قوم کی عیسائی کی بنا دی ہے اس لیے میں نہیں سمجھتا اور خاص طور پر نیحل حاشمی صاحب کو تو یہ بات بالکل اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ برسر اقتدار ہے بھی اور برسر اقتدار رہی بھی ہے اور نام ان کے بدلتے رہیں یہ ہمیشہ برسر اقتدار رہیں تو اس لیے اگر خرابی ہے تو اس میں برسر اقتدار آدمی کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے قوم کو برا کہنے کے بجائے ان لوگوں کو برا کہنا چاہیے جو اقتدار میں ہوتے ہیں یعنی پنجاب کی حکومت تو مسلم لیگنون کے پاس ہے اور آج سے نہیں ہیں تقیباً سن پچاسی سے ہے درمیان میں تھوڑا سا عرصہ بس مشہد رفکا تھا جو ان کے ہاتھ میں نہیں رہا تو جو سن پچاسی سے موجود ہیں آج بھی شواز شریف کے بیان آتے ہیں انقلاب آنے والا انقلاب آئے گا اگر یہ نہیں ہوا تو آج بھی نواز شریف کہتے ہیں کہ قوم بھائی آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کے خلاف انقلاب آئے گا نا پھر تو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس لیے جس کے پاس اختیار ہو جس کے پاس طاقت ہو اس کی لینگویج میں اور اس کے پاس جو مجبور ہو اور محکوم ہو اس کی لینگویج میں فرق ہونا چاہے عوام کی سائیکی جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے اور عوام کو اٹھنے کی ضرورت ہے اس پر تو ابھی جواب دیجئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ متحدہ نے ٹھیک وقت پر اپنے پتے کھیلے ہیں اور آپ کے ساتھ ملاقاتیں کر کے انہوں نے زرداری صاحب کو بلیک میل کیا ہے اور زرداری صاحب نے جو گھٹنیں ٹیک دی اور آرڈیننس جو ہے راتوں رات بن گیا نہیں ایسا نہیں میری اطلاعات کے مطابق متحدہ اب کافی عرصے سے اس بات کے لیے کوشہ تھی کہ ہم سے ملاقات کرے شاید انیشیلی ان کے کوئی کانفرنس وغیرہ تھے اس حوالے سے وہ کوئی پیغام دینا چاہتے تھے یہ ایک کوئنسیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں دیکھئے سیاست بڑی بڑا مقدس کام ہے اس میں شاترانہ اور چالاکیاں اور چالبازیاں جو ہیں نا وہ ٹھیک چیز نہیں وہ پھر سیاسی عمل نہیں ہے شیطانی عمل ہوتا ہے ہم دو اور دو چار سمجھتے ہیں سیاست کو ہم دو اور دو پانچ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جو باگ دور ہے وہ عوام کی جان و مال کی تحفوظ اس کی خوشحالی ترقی اور آپ پورا نہ بھی کر پائیں کوشش کریں کہ آپ جتنا اپنے آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے جتنی آپ کی جد و جہد ہو تک ہی ضرور کرنی چاہیے نعیم صاحب کی رائے ہے صاحب الرائے آدمی ہے سکولر آدمی بول سکتے ہیں میں تو عام سا ایک وکیل ہوں انقلاب دنیا نے صرف ایک ہی بار دیکھا ہے انقلاب کہتے ہیں آپ کی رہن سین سوچ ہر چیز بدل دینے والی بات اور انقلاب حادی برحق احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے جس آج چودہ سو سال بعد بھی اس کے اثرات اسی طرح سے جوش سے اور اسی شدومت سے ہیں جو انقلاب کی باتیں آج کے دور میں کی جاتی اس کو میں سمجھتا ہوں غدر کہ جس کے ہاتھ جو چڑھا لیا اور جو گردن مار دے تلوار زنی اور بندوغ زنی کوئی انقلاب نہیں وہ غدر ہے توڑ پھڑ کا نام ہے جو کبھی روس میں آتا ہے کبھی کسی اور ملک میں آتا ہے کبھی عراق میں کوئی لے کے آتا ہے کبھی مصر میں کوئی لے کے آتا ہے انقلاب ہیں انقلاب بولتے ہیں لوگوں کی قلب کو چینج کر دینے کا نام ہے تو ناشاہ باشری صاحب انقلاب لا رہے ہیں اور غدر تو لا رہی نہیں چاہیے ہاں ہم تبدیلی کے طرف آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑے سے کہ انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے کہ وہ عملی جدوجہد کرتے ہیں جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے وہ لیپ ٹاپ ہو یا لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پیسے ضائع کیے اگر ہم نے غریب کو دو رپیہ کے روٹی دی ہمیں فقر ہے کہ ہم نے دی وہ پیسہ ٹھیک ہے غریب کے پیٹ میں جا کے ضائع ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ لاہور کے جو سڑکیں ہیں پنجاب کی جو سسٹم ہیں کوشش کرتے ہیں وہ کہ امپروف کریں ہم سنامی و بنامی نہیں لاسکتے سنامی کے عملی معنی ہے کہ اس جگہ کو پورا برباد کر دو اور نہ ہم کوئی انقلاب لیں گا دوسرا جو خطے میں ایک انقلاب آیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان دنیا کے نقشے میں نہیں تھا محمد علی جی نا نے دنیا میں ایک نئی چیز کیا ہے اس پر ہم اپنے دوسرے اس پر بات کرتے ہیں محمد علی جی نا پر اب ایک بات کہی جا رہی ہے بہت مختلف لوگوں سے کہ صوبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں دیکھیں اس طرح کی بات یعنی کی جا سکتی ہے اس لیے کہ جو ایکشنز ہیں حکمرانوں کے وہ اسی طرف جو ہے وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو تیع کر لیا ہے کہ ان جگہوں کو جو ہے وہ متعدہ کیا حوالے کر دینا اور ان جگہوں کو جو پیپس پارٹی گوون کرے گی اور عملاً سارے اختیارات ان کے حوالے جو ہے وہ کر دیے جائیں گے تو یہ جو ان کے ایکشنز ہیں وہ نشاندہ ہی تو اسی جانب کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر اس بارے میں ظاہر خیال کرتے ہیں تو وہ ان کے ایکشنز دیکھ کر اور اس کے نتیجے میں جس کے اثرات لوگوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں ان عبادیوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا علاشوی صاحب گیارہ ستمبر دو بہت اہم ایشو بانی پاکستان کے حوالے سے اور بین الاقوامی حوالے سے زیرو پوائنٹ کے حوالے سے دونوں ایشو اس پر آپ کی رہے ہیں گیارہ ستمبر ایک تاریخ میں ہمارے لیے بہت ہی دکھن دینے والا دن ہے میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جب کوئی قوم یا کوئی بچہ یا کوئی گھر کا سربراہ اپنی وجود کے فوری بعد اگر کلیپس کر جائے تو شرازہ بکھر جاتا ہے اس گھر کا اس کارخانے کا اس کاروبار کا اس ملک کا ہمارا اور ہندوستان کا جو معاملہ ہوتا ہے اور ہے رہتا رہا ہے دیکھیں آپ کہ نہرو کو سترہ سال مل گئے پاکستان میں پاکستان کے معروض وجود میں آتے ہی جینا صاحب کی رہلت ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ہی خان لیا غتلی خان اور بہت جلدی جلدی قریب باقی قیادت بھی جا چکی تھی تو وہ اس سے پیر پہ کھڑا ہونے کا وہ موقع نہیں ملا جو آئیڈالوجیکل ملک بنانا چاہتے تھے قائد ادم آج ایک نیا بحث چھیڑ چکا ہے پاکستان میں قائد ادم کی گیارہ آگست کی آپ تقریر کو سنیں تیرہ قائد ادم اس تقاریر کو اور ان باتوں کو کیوں نہیں لیتے جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو دستور تیرہ سو سال پہلے بن چکا ہے قائد ادم کی یہ بات کو کیوں نہیں لیتے کہ مسلم قومیت اور مسلم لیگ کی بنیادی تھی دو قومی نظریہ تو پاکستان ایک پیور اسلامی کی سٹیٹ بنائے گئے تھے تھیوریکل نہیں پریکٹیکل سٹیٹ تھا جس میں ہم دنیا کے لیے ایک رول موڈل بن کے آ رہے تھے اور ہم آ جاتے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس چیز کو حاصل کر لیں گے میں اس میں ایک میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ عزت وہ تقریم وہ آنر نہیں دیا محمد علی جی ناکو صرف بابا قوم نہیں تھے وہ ایک ایسا پرنسپلڈ آدمی تھے حالیہ دینوں میں اتنا ایماندار اتنا دھیانتدار اتنا سچا اور اتنا اچھا قیادت آپ کو دنیا میں کم ہی کم نظر آتی جو دنیا کے نقشے میں کوئی ملک نہیں تھا اور پاکستان کورو نے کیا قائد اعظم کا ایک نئی بحث چھڑ دی گئی ہے میرا خیال ہے کہ قوم کو منتشر کرنے کے لیے قائد اعظم صرف مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمان پیدا ہوئے تھے اور مسلمان کے طور پر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں محمد علی ان کا نام تھا حفظہ گیارہ ستمبر ٹوئنٹ آور کی تباہی زیرو پوائنٹ امریکہ پوری دنیا میں جنگیں امریکہ کی دہشت گردی ایک سمبل کی حصیت جس کو حاصل ہو گئی ہے اور امریکہ نے دنیا پہ قبضے کا جو پورا پلان بنایا تھا وہ بلکل آشکار ہو چکا ہے خود امریکہ میں چیزیں ویڈیوز بن چکی ہیں تحریریں آ چکی ہیں کہ اس میں ان کا جو کچھ بھی پلان تھا وہ سامنے ہیں اور اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے پر قبضے کا جو خواب دیکھا ہوا تھا اس کو بروئے کار لانا شروع کیا چونکہ کمیونزم ختم ہو چکا زوال فنا کے گھاٹ اتر گیا انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قوم بحثت مجموعی کوئی اس طرح کی بیدار قوم نہیں ہیں ان کی جو ریاستیں ہیں ان پر جو حاکم طبقہ ہے وہ بالعموم امریکہ کا جو ہے باجگزار طبقہ ہے ان کے کہنے پر عمل کرنے والا لیکن وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اسلام کی حقانیت سے اور ان مسلمانوں سے کہ جو اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور اسلام نے ان کو چیلنج کیا اور بالخصوص جو منسٹریم اسلامی تحریکیں ہیں جنہوں نے اس بات کا شعور لوگوں کو دیا کہ اسلام ایک نظام ہے اسلام کا معاشی نظام ہے اسلام کا دالتی نظام ہے اسلام کا قانون ہے اور اسلام پوری دنیا میں اس وغبی حکمرانی کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے دنیا کو امن اگر مل سکتا ہے تو اسلام میں مل سکتا ہے دنیا اگر جو ہے وہ انصاف پاسکتی ہے تو اسلام میں پاسکتی ہے اس مطالبے کو اور اس تعاوت اور تحریک کو لے کہ جب یہ تحریکیں اٹھی ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور اس خوفزدگی کے عالم میں انہوں نے اور یہ میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے ان کے دانشوروں نے افغان جہاد کی جو کامیابی تھی مسلمانوں کی اس کے بعد یہ اس خوف کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہماراں اصل مسئلہ تو اب اسلام ہیں اور مسلمان ہیں اور اسی لئے انہوں نے کبھی وہ فینڈمنٹلیس اسلام کبھی جو ہے وہ ایکسٹریمیس اسلام کبھی جو ہے وہ ٹیریس اسلام اور ان سب چیزوں کے نام لے کر مسلمانوں کے خلاف اپنی جنگ کو شروع کیا افغانستان پہ جنگ کی عراق پہ کی عراق کی جنگ میں کیا نکلا سب کے سامنے لاکھوں انسان قتل ہو گئے اور اس میں کوئی سوئی بھی برامت نہیں ہوئی یہ ماس ڈیسٹرکشن کے ویپنز اور یا کیمیکلز کا انہوں نے کہا تھا اسی طرح افغانستان میں جن دعویوں کے ساتھ آئے تھے وہ کوئی پورا نہیں کر سکے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے روس کا قبرستان افغانستان کو بنایا تھا اب امریکہ کا قبرستان بھی وہ بن رہا ہے بن چکا ہے اور امریکہ اپنی چالیس ملکوں کی فوج کے ساتھ شکست دو چار ہو چکا ہے نا کرگر رہا ہے طالبان کو یعنی ان طالبان کو ان کی حکومت کو جو ٹوپل کر دیا تھا فنہ کے گھاڑ اتار دیا تھا اپنے نزدیک ختم کر دیا تھا تورہ بورا بنا دیا تھا پور افغانستان کو اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ طالبان کا جنمن نمائندہ کون ہے جس سے ہم مضاقات کریں بہت شکریہ حافظ صاحب آج جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ محمد علی جنہ محمد علی تھے مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان وفات پا گئے اسی طریقے سے زیرو پوائنٹ کے حوالے سے حفظ نعم الرعمان صاحب نے جو بات کی اور اس پر آپ کا اتفاق ہوا کہ امریکہ مسلم تحریکوں کی بیداری سے خوفزدہ تھا اور وہ خود اس میں انوالف ہوا اور مسلمانوں کو مختلف جگہ پر خراب اور ختم کرنا چاہتا تھا اور مقامی حکومتوں کے آرڈیننس کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ بنانے والی جو یہاں پر اس آرڈیننس کو جنہوں نے کہا کہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہوں نے اس پر رات کو دست کرائے رات کے اندھیرے میں تو انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا بلکہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے طول دینے کے لیے انہوں نے ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ اس پر دستخط نہیں کیا اور اس کو جاری نہیں کیا اور ابھی تک یہ سامنے نہیں آ سکا بہت شکریہ جناب نیحال عشمی صاحب اور بہت شکریہ حافظ نعم الرمان